اسلام علیکم سٹوئنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ٹیند کلاس کی کمیسٹری کا چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم کیمیکل ایکویلیبریم کہتے ہیں اس کا ہم نے پہلا ٹاپک ڈسکس کیا تھا انٹرودیکشنز کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریورسیبل ری ایکشنز اینڈ ڈائنامک ایکویلیبریم اور اس چپٹر کا لیکچر نمبر ٹو ہے جو ہم آج اس کو کنٹینیو رکھیں گے اب ریورسیبل ری ایکشنز اور ڈائنامک ایکویلیبریم کیا ہے تو ہم پہلے ری ایکشنز کو سمجھنا ہے اور اس ریورسیبل ری ایکشنز کا ہم کمپیریزن کریں گے ای ریورسیبل ری ایکشنز کے ساتھ دھیان دینا ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے پہلے تو ذرا ری ایکشنز کو دیکھیں کہ ری ایکشنز میں دو مین چیزیں ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں ری ایکشنز کسی بھی ری ایکشنز کی آپ بات کریں اور دوسرے ہوتے ہیں پروڈکس اب ری ایکشنز بھلا کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جن کو ہم ری ایکشنز کرواتے ہیں جن کو ہم ری ایکشنز کرواتے ہیں ان کو ہم ری ایکشنز کہتے ہیں وہ ریکمبائن ہو جاتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں اور کیا جو نئی چیز بناتے ہیں نیو سبسٹانز جو بنتی ہے اس نیو سبسٹانز کو ہم کیا کہتے ہیں پروڈکٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمام چیزیں جن کو ہم ایک ریئیشن میں ریئیٹ کرواتے ہیں ان کو ہم ریئیٹنس کا نام دیتے ہیں اور جو نئی چیزیں بن جاتی ہیں ہم اس کو پروڈکٹس کا نام دیتے ہیں وہ پروڈکٹس کہلاتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم یہاں پہ ایک ریئیشن سے سمجھ لیتے ہیں اور جب بھی آپ اس ریئیٹنس اور پروڈکٹس کی کیمیکل ریپریزنٹ یا chemical equation میں سے representation کریں گے اس کو equation سے یا reaction سے represent کریں گے تو آپ کو ایک arrow لگانا لینا پڑتا ہے وہ arrow کی direction کس طرف کرتے ہیں reactant سے product کی طرف تو اس طرح ایک chemical reaction بن جاتا ہے یہ جو chemical reaction ہے ہم اس کو ایک example سے دیکھ لیتے ہیں وہ example ہمارے پاس ہے مثال کے طور پر میرے پاس ہے H2 H2 کا reaction ہم کروا رہے ہیں O2 کے ساتھ ایکسیجن کے ساتھ اور یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں H2O بنا دیتے ہیں product یہ reaction balance نہیں ہے اس کو balance کرنا ضروری ہے یہاں پہ دو ایکسیجن ہیں تو ہمیں اس طرح بھی کیا لگانا پڑے گا 2 لگانا پڑے گا hydrogen 4 ہو گئے یہاں پہ دو ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں 2 لگانا پڑے گا اب ذرا دہان دیں کہ یہ والے hydrogen اور oxygen کو ہم نے react کروایا یہ دونوں کیا کہلیں گے reactants کہلیں گے اور یہ بن رہے ہیں یہ بن رہے ہیں تو یہ کیا کہلے گا یہ product جو نئی چیز بن جاتی ہے وہ کیا کہلے گا product تو یہاں پہ پانی کا مالکول ہمارے پاس ہے product اب یہ reaction ایسے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس hydrogen کے اندر اور اس oxygen کے اندر bonding strong ہوتی ہے اور یہ خود بخود جا کے پانی میں convert نہیں ہوتا تو bonding strong ہونے کی وجہ سے اب جب یہ خود بخود convert نہیں ہوگا تو ہمیں اس کو react کروانے کیلئے مجبور کرنا پڑے گا اور مجبوری کیا ہے یہاں پہ ہم اس کو گرم کر دیتے ہیں اس کو heat دے دیتے ہیں یہ heat اس کو react کرنے کیلئے مجبور کروائے گا اسی طرح اگر ہم H2 اور O2 کو react کروارے ہیں ہم نے گرم کیا تو گرم کرنے کے ساتھ ہمیں catalyst بھی لینا پڑے گا اس کو platinum کہتے ہیں یہ یہاں پہ کس کی طور پر کام کرے گا catalyst کے طور پر تو یہ اس reactions کو heat کریں گے heat کے ذریعے reaction چلو ہو تو جائے گا لیکن بہت slow ہوگا جو کہ products میں convert ہوگا تو اس کو speed up کروانے کے لئے اس reactions کو speed up کروانے کے لئے ہم نے کیا لے لیا catalyst کو بھی use کر لیا تو اس reactions کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے representation کس طرح کی جن چیزوں کو ہم نے react کروایا وہ reactants کہلائے اور جو چیزہ ہمارے پاس بنیں گی ہم نے اس کو products کہہ دیا اور اس reactions میں ہم نے reactants اور products کے بیچ میں جو link بنایا وہ ایک arrow سے بنایا arrow کی جو ہمارے پاس tail ہے وہ reactants کی طرف کی ہے اور جو head ہے وہ ہم نے products کی طرف کی ہے اور اس کے ساتھ reactions کے اندر ہم کیا کرتے ہیں physical state بھی show کرتے ہیں جس طرح میرے پاس یہ h2o liquid state میں ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا کر کے small نیچے l لکھا ہوتا ہے oxygen gas میں اس کے ساتھ g اور hydrogen بھی کسم ہے gas میں اس کے ساتھ بھی small g لکھا ہوتا ہے تو یہ physical states کو represent کرتے ہیں hydrogen gas oxygen gas اور یہ l میرے پاس کے liquid water اور یہ جو ساتھ لکھے ہوتے ہیں یہ جو coefficients لکھے ہوتے ہیں یہ number of moles کہلاتے ہیں پانی کے 2 moles بن گئے oxygen کے ساتھ 1 ہے تو understood یہ 1 moles ہے اور یہ میرے پاس 2 moles تو 2 moles hydrogen 1 mole oxygen کے ساتھ react کر کے 2 moles پانی کے بنا دیتے ہیں in the presence of platinum catalyst and heat ہم اس کو heat کریں گے اور platinum catalyst کی موجود میں یہ سارا reaction ہوگا میں نے بتایا بھی ہے کہ ہم نے اس کو گرم کیوں کیا catalyst کیوں دیا کیونکہ ان کے اندر bonding strong ہے اس bonding کو توڑنے کے لیے ہم نے اس کو گرم کیا اور reaction کو speed up کروانے کے لیے ہم نے catalyst کیا آپ یہاں پہ heat دے رہے ہیں جس reactions کو آپ heat دیتے ہیں گرم کرتے ہیں تب جا کے وہ reaction ہوتا ہے وہ endothermic reactions کہلاتے ہیں جو heat absorb کر کے reaction ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے endothermic reactions کہیں گے اب اس reaction سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی reactants سارے کیسارے reactants کس میں convert ہوگے products میں convert ہوگے تو ایسے reaction جس میں سارے کیسارے reactants products میں convert ہو جائے ہم ان reactions کو irreversible reactions کہیں گے ایسے reaction میرے پاس کیا کہلیں گے irreversible reactions کہلائیں گے irreversible reactions وہ reaction ہوتے ہیں جس میں reactants completely convert ہو جاتے ہیں products میں reactants completely completely convert into products ایسے reactions کیا کہلیں گے irreversible reactions کہلائیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ reaction ہمیشہ کیا جاتے ہیں complete ہو جاتے ہیں suppose goes to completion یہ reaction مکمل ہو جاتے ہیں مکمل اس لئے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہی کیا تھا product حاصل کرنا ہمیں product سارے کے سارے مل گئے سارے کے سارے reactants react کر کے products میں convert ہو گئے تو اس کا مطلب کہ یہ reaction complete ہوں گے اور ہمارے لئے یہ reaction فائدہ مند ہے تو یہ reactions complete ہو جاتے ہیں اور اس reaction کو ہم ایک single arrow سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اس reaction کو ہم کس سے represent کرتے ہیں ایک single arrow سے اور single arrow کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ tail ہم کس طرف کرواتے ہیں reactants کی طرف اور یہ ہم head کس کی طرف کرواتے ہیں products کی طرف تو یہ ہمیں simply یہ بتاتا ہے کہ سارے کے سارے reactants کس میں convert ہو گئے products میں convert ہوئے اور ہم نے اس کو single arrow سے represent کیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ reaction complete ہو جاتے ہیں اب اس کی examples کو ہم دیکھ لیتے ہیں میں نے جو آپ کو اوپر example دے دی H2O اور O2 کا reaction H2O آپ دیکھیں اس کو میں نے single arrow سے represent کیا hydrogen اور oxygen reactant ان کے بیچ میں single arrow اور ساتھ میں کیا بن گے products بن گے تو یہ کس کی example ہے یہ میرے پاس irreversible reactions کی example ہے اگر ایک اور reaction ہم دیکھ لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں میرے پاس ہے silver nitrate کا reaction ہے جہاں پہ reaction لے لیتا ہوں silver nitrate کو ہم react کرواتے ہیں hydrochloric acid کے ساتھ HCL کے ساتھ تو یہ مجھے کیا دیتا ہے silver chloride دے دیتا ہے اب ذرا دہا دینا chlorine پر minus charge hydrogen پر positive charge اس nitrate پر minus charge اور silver پر positive charge آپ نے product کیسے بنانے ہیں اس reactants کا جو positive ہے وہ اس کے negative کے ساتھ ملے گا chlorine کے ساتھ اور اس کا positive اس کے negative کے ساتھ ملے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس کیا بنے گا H اور NO3 مل کر کیا بنا دیں گے nitrate کسٹ بنا دیں گے ایک product مجھے یہ مل جائے گا اور ساتھ میں کیا مل جائے گا silver اور chlorine آپس میں مل کر کیا بنا دیں گے silver chloride silver chloride solids کی form میں precipitates کی form میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جب ہم precipitates کی بات کرتے ہیں تو یہ reaction ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے precipitation reactions کہلاتا ہے تو یہ جو reaction آپ دیکھتے ہیں یہ complete ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم نے single air سی represent کیا تو یہ reaction بھی irreversible reaction کے example ہے جس میں silver nitrate اور HCL یہ reactants کہلاتے ہیں nitrate irreversible reaction کی example ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت example ہیں جو ہم آگے جا کے discuss کریں گے اس کو تو ہم اب اگلا جو ہمارے پاس اس کے ساتھ opposite reaction پایا جاتا ہے جس ہمارے جو ہم main focus کریں گے وہ ہمارے پاس کون سے reversible reaction ہے اب ذرا reversible reaction کی طرف آ جاتے ہیں کہ reversible reaction کون ہوتے ہیں کہ reversible reactions کون سے reactions ہوتے ہیں reversible reactions وہ reactions ہوتے ہیں جس میں reactants react کر کے products بناتے ہیں لیکن وہی products دوبارہ پھر کس میں convert کنا شروع کر دیتے ہیں reactants میں convert کنا شروع تو ایسے reaction جس میں products recombine ہو کر reactants میں convert ہو جاتے ہیں products دوبارہ مل کر reactants میں جاتے ہیں ایسے reactions کو ہم reversible reactions کہتے ہیں تو یہ reaction reversible reactions کہلاتے ہیں اور یہ reaction ہم آئے کبھی بھی complete نہیں ملیں گے تو ہم کہیں یہ reaction never goes to completion تو یہ reaction اگر ہم اس کی characteristics کی بات کریں کہ اس کا ہمیں کیا ہے یہ reaction never goes to completion یہ reactions کبھی complete نہیں ہوتے ہیں یہ reactions کبھی بھی complete نہیں ہوتے complete اس لئے نہیں ہوتے کیونکہ اس سے ہمیں products نہیں ملتے اور اس reactions کو بھلا ہم کس سے represent کرتے ہیں double arrow سے represent کرتے ہیں اب double arrow سے ہم represent کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ لوگ نہانے کہ double arrow سے represent کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک reaction ہے جس میں react and a plus b یہ react کرتے ہیں اور یہ مل کر کیا بناتے ہیں products بناتے ہیں یہ a کہہ ہم نے represent کیا اس نے کیا بنا دی products بنا دی اور products c d بنا دی اب یہ تو میرے پاس a اور b جو react and c d میں اور ہم نے ابھی بتایا کہ reversible reaction وہ reaction ہوتے ہیں جس میں products واپس مل کر کیا بنایں react to اگر ہم کہیں کہ یہ جو میرے پاس products ہیں یہ دوبارہ recombine ہو جاتے ہیں اور کس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اس react to ایک arrow sign ہم products سے react direction کرتے ہیں اور دوسرے sign کو ہم arrow کو ہم کس طرف کرتے ہیں react to direction ہم products کی طرف کرتے ہیں یہ میرے پاس products ہے react میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے کس سے represent کیا double arrow سے represent کیا یہ reversible reactions ہوتے ہیں یہ دو reactions پر مشتمل ہوتے ہیں two reactions پر یہ مشتمل ہوتے ہیں یہ two reactions پر مشتمل ہوتے ہیں وہ دو reactions کیا ہوتے ہیں ایک تو اگر آپ دیکھیں a plus b react convert کر کے کس اور اگر آپ اس کے opposite بات کریں c plus d چونکہ products دیں یہ واپس پھر کس میں convert کرنا شروع کر دیتے ہیں a plus b میں یہ c plus d واپس reactants میں convert کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں reverse reaction یا backward reaction forward reaction اور دوسرا reverse reaction تو یہ دونوں reaction reaction اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن اگر آپ irreversible reaction کی بات کریں irreversible reaction میں ایک reaction ہوتا وہ صرف forward reaction ہوتا اس میں reverse reaction نہیں ہوتا لیکن جب ہم reversible reaction کی بات کرتے ہیں تو reversible reaction میں دو reaction ہوتا forward reaction ہوتا اور reverse reaction forward reaction میں reactants جو ہوتے ہیں وہ products بناتے ہیں اور reverse reaction میں products واپس ریکمبائن ہو کر reactants بناتے ہیں اور یہ دونوں direction میں جا سکتا ہے یہ reaction دونوں direction میں بہت ویز میں جا سکتا ہے forward بھی جا سکتا ہے reverse بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے اندر equilibrium قائم ہوتے ہیں جب forward reaction کی رفتار reverse reaction کی رفتار کو cancel کریں گے ان کے اندر equilibrium قائم ہو جائے گا جس کو آگے ہم ڈیٹیل میں discuss کریں گے اب ذرا دہان دینے کہ یہ دونوں direction میں جاتا ہے reaction A plus B C plus T ہے اب میں آپ کو ایک reaction سے سمجھا دیتا ہوں کہ میرے پاس N2 کا reaction ہوتا ہے hydrogen کے ساتھ اور یہ مل کر کیا بناتے ہیں NH3 بناتے ہیں ammonia بناتے ہیں reaction کو balance کرنا ضروری ہے reaction balance نہیں ہوگا تو وہ غلط مانا جائے گا nitrogen یہاں پہ ایک ہے لیکن آپ کے پاس reactants میں 2 ہے یہاں پہ 2 لگانا پڑے گا 2 اور 3 6 hydrogen ہوئے تو یہاں پہ ہمیں کیا لگانا پڑے گا اور یہ میرے پاس کا products ہوا یہ products واپس جانا شروع کر دیتے ہیں اور recombine ہو جاتے ہیں یہ NH3 واپس شروع کر دیتے ہیں کس میں اس nitrogen اور hydrogen میں تو یہ آپ کے پاس reaction جو ہوا یہ اس reactants کا products میں convert ہونا کون سا reaction ہوا forward reaction اور اس products کا واپس reactants میں آنا ہوا شروع شروع میں یہ reactants جا کے products میں convert ہوتے ہیں اور پہلے تو product zero ہوتے ہیں آہستہ ان کی رفتار سلو ہوتی جاتی ہے کیونکہ جیسے جیسے products بننا شروع کر دیتے ہیں تو products واپس جا کے reactants میں آنا شروع کر دیتے ہیں تو اس reverse reactions کی رفتار آہستہ بھڑھتی ہے وجہ یہ بناتے ہیں ان کی concentration آہستہ کم ہوتی ہے اس وجہ سے forward reaction آہستہ سلو ہوتا جاتے ہیں ایک وقت ایسا جاتے کہ دونوں کی رفتار برابر ہو جاتی ہے جس رفتار سے یہ reactants products بناتے ہیں اسی رفتار سے product واپس reactants بناتے ہیں ان میں ایک equilibrium قائم ہو جاتے ہیں اور اس equilibrium mixtures پر آپ آپ کو تینوں چیزیں ملیں گی آپ جب mixture لیں گے وہاں سے تو آپ کو امونیا بھی اس میں ملے گا آپ کو hydrogen بھی ملے گا اور آپ nitrogen بھی ملے گا تو یہ equilibrium ان کے اندر اس طرح قائم ہو اب میں نے کہا کہ ہم اس کو دونوں direction میں لے جا سکتے ہیں forward ہو تو ان کے اندر جب equilibrium قائم ہو جاتا ہے اس equilibrium کو ہم choose بھی کر سکتے کہ ہمیں کون سا select کرنا ہے ہمیں reaction کو کس direction میں لے جانا ہے تو اگر ہم condition کو change کر دیں condition کے change کرنے کی وجہ سے ہم ایک reactions کو dominant کروا سکتے ہیں conditions کو change کریں جس ترہ temperature ہے temperature کو change کر دیتا ہوں pressure کو change کر دیتا ہوں fatales کو change کر دیتا ہوں concentration کو change کر دیتا ہوں reactants کی concentration ہو گئی ہے products کی concentration ہو گئی اگر میں یہ چینج کروں تو اس وجہ سے equilibrium ہو جائے گا اور کوئی reaction dominant ہو جائے گا تو ہم اپنی پسند کا reaction select کر سکتے ہیں تو اس کے لیا اور امید ہم ہم لیکچر کو لائک شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سبسکرائب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت دیر سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم آئیں گے اگلے پورشن رہتا ہے ہم اس کو نیکس لیکچر میں کنٹینیو رکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ